بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین تین خبریں ہیں جن کے ہیڈ لائنز ٹائٹلز تھمنیل پہ آپ ناظرین نے پڑھے ہیں ایک خبر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے جو جوڈیشل پیکیج کا عصہ ہے اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے دوسری خبر جو مجوزہ آئینی ترمیم کے اقلاب سپریم کورٹ میں درخواست غزار آب زبیری صاحب ہیں کل سمات مقرر ہونے کی خبر سامنے آنے سے پہلے سپریم کورٹ میں کیا ہوا اور پھر جب یہ خبر سامنے آئی کہ آب زبیری صاحب کی درخواست سمات کے لئے مقرر کر دی گئی ہے تو زبیری صاحب کیوں ہران ہوئے زبیری صاحب کو کیوں جھڑکا لگا اس سمات کے مقرر ہونے کا اور جب یہ سمات مقرر کر ہی دی گئی ہے تو آب زبیری صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے عدالت میں جائیں گے دلائل دیں گے یا پھر حامد خان صاحب کی طرح ان کی بھی ارجرمنٹ کی اپلیکیشن کوئی فیملی انگیجمنٹ کوئی ایلمنٹ تو کیا آب زبیری صاحب نے فیصلہ کیا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تحریک انصاف کی بلیک میلنگ کہہ لیں یا تحریک انصاف میں جو فیصلہ کیا کہ ڈی چوک پہ احتجاج کرنا ہے ناظرین ڈیل بڑی سستی ہوگی ہے بلیک میلنگ تو کی طرح انصاف نے لیکن وہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے پتھان پانچ لاکھ کا کالین بیچنے کے لیے آتا ہے پانچ لاکھ مانگتا ہے پچاس زار مانگتا ہے پانچ سو کا بیچ کی جاتا ہے تو کچھ ایسی صورتحال اب تحریک انصاف کی بھی ہے تو یہ کیا معاملہ ماجرہ ہے اس کی تفصیلات بھی بلاغ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پہلے ناظرین سپیم کورٹ کی خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے یہ جو ناظرین کانسٹوٹوشن پٹیشن آبیز زبیری صاحب نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے اخلاف دائر کی تھی یہ اٹھارہ ستمبر سے پہلے دائر کی تھی یعنی تقریباً ایک ماہ ہو چکا ہے اب میں اٹھارہ ستمبر کیوں کہہ رہا ہوں یہ غالباً تیرہ یا چودہ ستمبر کو یہ دائر کر دی گئی تھی تیرہ کو جمعہ تھا چودہ کو سیچڈے تھا اور پندرہ کو اپنا سنڈے تھا شاید سولہ کو دائر کر دی گئی تھی جب حکومت نے پارلیمنٹ کے سیشن بھی بلایا تھا اور کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا تھا تو یہ اٹھارہ ستمبر سے پہلے جب آئینی درخواست آبیز زبیری صاحب نے دائر کی تو یہ اکیلے نہیں تھے آبیز زبیری صاحب مجاوزہ آئینی ترمیم کے اخلاف اکیلے نہیں آئے تھے ان کے ساتھ کچھ اور بھی نامر وکلا شامل تھے اور اب بھی ہیں جس میں ایک شعب سرکی صاحب ہیں چودری اشتیاق صاحب ہیں تاہر نواز عباسی صاحب ہیں منیر کاکر صاحب ہیں شفقت محمود صاحب ہیں یہ ناظرین پورا چھکا ہے یعنی چھے یہ وکلا ہیں اور یہی ہمیشہ پاکستان بار کانسل کے ارکان بھی ہیں ممبر بھی ہیں ان کی جو بھی پٹیشن ہوتی ہے وہ جائنٹ ہوتی ہے مشتر کا پٹیشن دائر کرتے ہیں پشابر ہائی کورٹ میں دائر کرنی ہو جہاں بھی جانا ہو اس نویت کے معاملات پہ مشتر کا پٹیشن ہی دائر کرتے ہیں جب سے عباس عباسی صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر کے عوضے سے اٹھے ہیں تو یہ پٹیشن نے دائر کی اس کے اوپر کوئی دس اعتراضات لگائے گئے تھے دس اعتراضات لگائے گئے تھے اور اعتراضات لگا کہ وہ پٹیشن واپس کر دی گئی تھی اور پھر اس فیصلے کے اقلاب دیکھیں کہ اٹھارہ کو اٹھارہ ستمبر کو پٹیشن اعتراضات کے ساتھ واپس ہوئی اور چیمبر اپیل جو ہے یہ کل ہفتے کے روز دائر کی گئی اب آج ہم بیٹھیں تیرہ اکتوبر میں یعنی بارہ اکتوبر کو تقریباً ایک ماہ ہونے والا تھا ایک ماہ پورا ہونے سے کوئی چھے دن پہلے یہ چیمبر اپیل جو ہے جناب عابی زبیری صاحب نے پائل کر دی اچھے عابی زبیری صاحب خود حیران ہے کہ ہم نے ہفتے کو یہ اپیل دائر کی ہے ریسٹار آفیس کے اعتراضات کے اقلاب اور فوری اس پہ فکسیشن کا آرڈر بھی آ جاتا ہے اب عابی زبیری صاحب تو حیران ہیں چلو ہیں حیران میں ان کے حیران ہونے پہ حیران ہوں اب میں ان کے حیران ہونے پہ کیوں حیران ہوں خود اپنی خود اپنی درخواست میں لکھ رہے ہیں کہ ارجنسی ہے خود اپنی درخواست میں لکھ رہے ہیں کہ ارجنسی ہے لہٰذا ہماری درخواست پہ جلد سماعت کی جائے اور اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر اس درخواست کا فائدہ نہیں ہوگا تو ان کی ارجنسی کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے اسے سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا لیکن جو دھاڑے مار رہے ہیں جو دھاڑے مار رہے ہیں کہ قاضی فائشہ صاحب نے کیوں لگائی ہے ان دھاڑے مارنے والوں کی دھاڑے اپنی جگہ پہ لیکن فیکچولی یہ ہے کہ ابھی اعتراضات کی اوپر سماعت ہونی ہے کانسٹیٹوشن پٹیشن کا جو بھی بینچ بنے گا جب اعتراضات ختم ہو جائیں گے یا اعتراضات ختم نہیں ہوتے اور یہ اعتراضات برقرار رہتے ہیں تو اب تو مدب ایسے ختم ہو جائے گا لیکن اگر اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں تو کانسٹیٹوشن پٹیشن کا پھر بینچ بنے گا اور اس بینچ کے بننے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا کسی کے حق میں آتا ہے کسی کے خلاف آتا ہے کسی کو پسند آتا ہے کسی کو نا پسند ہوتا ہے تو پھر پرکٹیشن پوشیو کانون کہتا ہے رائٹ اف اپیل بھی ہے تو اس لئے رونے دھونے کی آنسو بھانے کی آنسو پہنچنے کی دھانے مارنے کی چیخیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہیں ابھی لمبا کھیل پڑا ہے اور جو لمبا کھیل چلنا ہے وہ کازی فائصہ صاحب سپریم کورٹ کے جیج کی ایسے سے ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو آبیز زبیری صاحب نے ابھی جو کل پٹیشن دائر کی چیمبر اپیل اعتراضات کی اخلاف دائر کی اس میں کہا گیا کہ تمام جو ریسٹار آفیس کے اعتراضات ہیں ان کو آپ ریموو کر دیں ہماری پٹیشن آپ لگائیں اور ان کی اپنی باتوں میں تضاد آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کانون کا جائزہ لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے پاس کانون کا جائزہ لینے کا جیریشیر ریو ہے تو ٹھیک ہے میں بھی مان لیتا ہوں لیکن بات یہ ہے بلکہ سب لوگ مانتے ہیں کہ کانون کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتے ہیں لیکن جو کانون موجود ہی نہیں اس کا کس نے جائزہ لینا ہے اس کا کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے لیکن وہ بتایا ہے آبیز زبیری صاحب نے اپنی چیمبر اپیل میں مثالیں پیش کی ہیں ایک دوہزار پانچ کے حصبہ بلکی مثال پیش کی ہے اور ابھی جو پریکٹس ان پوچھوے کانون ہے جو بندیال صاحب کے دور میں اس کے خلاف حق میں امتناہ جاری کیا گیا اس کی بڑے فخر کے ساتھ آبیز زبیری صاحبی اس کیش میں شامل تھے اس کی انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ یہ بننے سے پہلے بھی آپ کانون کا پروسس ہے اس کو روک سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اب چیمبر اپیل دائر کی ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی ریسٹکشن نہیں آپ پارلیمنٹ کو کانون سازی سے روک سکتے ہیں اور پھر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ پاکستان بار کاؤنسل کے وکلہ ہیں تو آپ پٹیشن ایٹ کے تحت آپ پٹیشن ہی فائل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا تھا اس پہ ان تمام وکلہ صاحبان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اپنی پرسنل کپیسٹی میں انڈیویجول کپیسٹی میں یہ پٹیشن دائر کی ہے اب یہ ناظرین چیمبر اپیل دائر ہو گئی ستنہ اکتوبر کو سماعت کے لئے مقرر ہو گئی لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ زبیری صاحب ہیں اس پٹیشن کی فکسشن پہ حران تو ہوئے لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک ڈاؤٹس یا کچھ ہم ڈاؤٹس کنیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید زبیری صاحب نہ آئے آمد خان صاحب کی طرح فیملی انگیجمنٹ ہو جائیں یا پھر کوئی ایلمنٹ ہو جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ آبی زبیری صاحب وہ آئیں گے اور اپنی جو چیمبر اپیل ہے ان کی اس کے اوپر کمرہ دالت نمبر ایک میں وہ اپنا آرگومنٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں آج کے دن تک یہ اطلاعات ہیں لیکن اگر کوئی اور مشروعہ دے دیتا ہے آبی زبیری صاحب کو تو یہ آبی جو انیشل جیسین ہے آبی زبیری صاحب کا سپرین کورٹ میں آکے آرگو کرنے کا یہ چینج بھی ہو سکتا ہے آرمی چیف کی حوالے سے ناظرین جو جولیشل پیکیج کا اور توصیق کا جو معاملہ ہے اس پہ پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ جو زیلی کمیٹی بنی ہے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے جو زیلی کمیٹی ہے اس کو آج آزم طارف صاحب نے ہیڈ کیا ہے اور اس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اس کمیٹی کے اجلاس میں ناظرین پیپلز پارٹی کے نوید کمر صاحب تھے آنوشہ رحمان صاحبہ تھے پیپلز پارٹی کی پیچی آئے کے بیریسٹر گوھر مولانا صاحب کی جماعت کے کامران مرتضی اور اس اجلاس میں جو کہ ان کیمرہ ہوا ہے تمام جو اب تک ڈراف پیش کیے گئے ہیں جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے ان کے تمام نکات پہ غور کیا گیا اور مشترکہ مسابدہ جو ہے یا ڈراف کی تیاری کے اوپر غور خوض کیا گیا اب یہ جو کمیٹی ہے جس کا اجلاس ختم ہو چکا ہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تارلس صاحب جو ہیں نون لیکے ڈیلیگیشن کے ساتھ جس میں اساقڈار ہیں خاجہ ساد رفیق ہیں ان کے ساتھ اسی آئینی ترمیم کے معاملے پر کراچی پہنچ چکے ہیں ایم کیم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تو مقصد اس کمیٹی کا یہ ہے کہ مشترکہ مسابدہ تیار کر کے یا جو بھی ریکمینڈیشنز ہیں ان کی وہ کل ساڑھے تین بجے جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اس اجلاس میں یہ اپنی سفارشاہ جہوہ بھیجوائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سفارشاہ جہوہ تیار کر کے ان کی جانب سے بھیج جاتی ہیں لیکن ناظرین جو اب تک آئینی ترامیم سامنے آئی ہیں اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک مسابدہ پیش کیا ہے حکومت نے ایک مسابدہ پیش کیا ہے پیپلز پارٹی نے ایک مسابدہ ہے مولانا صاحب کی جماعت کا تو اس میں ان تینوں ڈرافٹ میں ایک جو مولانا صاحب کا ڈرافٹ ہے جو کہتے ہیں کہ شخصی کسی کے لیے شخصیت یا پرسن سپیسیفک ترمیم نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کے ڈرافٹ میں آئین کی آرٹیکل 243 جو کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی حوالے سے ہے اس میں بھی ایک تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 کے چار سب آرٹیکل ہیں اس میں ایک نیا آرٹیکل سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ انسٹ کیا جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ اگر ایک مرتبہ آرمی چیف کی تائناتی ہو جاتی ہے تو اس تائناتی کے ایکسپائر ہونے پہ یا اس ٹینئور کے ختم ہونے پر اگر ری اپوائنٹمنٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے یہ ایکسٹنشن دینے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ وزیر آزم کا نہیں ہونا چاہیے وہ ایکسٹنشن کا فیصلہ آرمی چیف کی ایکسٹنشن ہو یا ری اپوائنٹمنٹ ہو وہ فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے اور اس پارلیمانی کمیٹے میں اپوزیشن حکومت کے برابر ارکان جو ہے وہ رکھے جائیں اور یہ سپیشل کمیٹی سپیشل پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ایکسٹنشن ری اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر غور و خوز کرنے کے بعد اپنی جو سفارشات ہیں وہ صدر پاکستان کو بھیجے اور صدر پاکستان اس کے اوپر ایکٹ اپان کریں یعنی اس پوری پراسس میں ایکسٹنشن کے معاملے پر ری اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر جو مولانا صاحب کی جماعت کی تجویز آئی ہے کہ وزیر ادم صاحب کا اختیار ایکسٹنشن کے معاملے پر نہیں ہوگا اگر کہیں ایکسٹنشن یا ری اپوائنٹمنٹ کی بات آتی ہے کسی بھی آرمی چیف کی موجودہ آرمی چیف کی بھی تو یہ پارلیمنٹ کے ثرو ہونی چاہیے یہ ایکزیکٹیف کے ثرو نہیں یہ پارلیمنٹ کے ثرو ہونی چاہیے جو دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو کے اوپر جو مشابرت چڑھ رہی ہے اور اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس میں اس ترمیم کے اوپر کیا حتمی طور پر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے لامے ناظر پاکستان تاریکن صاحب جن کی طرف سے پہلے تو خدشات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا اعلان نہیں اظہار کیا گیا کیا اظہار کیا گیا جی عمران خان صاحب بلکہ کچھ تو لونڈے لپاڑے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں ان کی طرف سے جو باہر بیٹھے ہیں کہ خان صاحب کو زہر دے دیا گیا ہے اڈیالا جیل سے ایک لاش نکلی ہے اور اس بڑی اہم شخصیت کی لاش ہے اس طرح کی باتیں کی گئی بلکہ ایک میرے پوست بھی ہے جس میں روف کلاسرہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کیا بتمیزی ہے کہ میرے نام سے جھوٹی خمریں پھلائی جاری میں وہ بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ ناظرین کوئی اپنی خاتون ہیں ریفت وانی روف کلاسرہ یعنی روف کلاسرہ کہہ رہے ہیں افسوسنا خبر بابسک ذرائع سے اطلاعات کنفرم ہوگی ہیں کہ اس احتجاج کو رکوانے کے لئے امران خان پر ڈیالا جیل میں فوجی افسران نے تشہدد کیا ہے جس کے برے سے ان کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر زخم آئے ہیں اور اس بات کو خفیہ رکھنے کے لئے امران خان سے ہر قسم کی ملاقات پر پبندی لگا دی گئی ہے یہ تشہدد ایک کرنل کی ذریعہ نگرانی کیا گیا جس کے برے سے امران خان کو گہری چوٹیں آئی ہیں اس چیز کو چھپانے کے لئے ان سے تقریباً پندرہ دن تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی اسی ورے سے ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے امران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں اب اس پر روک کلاسر صاحب نے لکھا کہ ذرا ملاحظہ کریں کہ کیسے یہ لوگ منظم ہو کے جھوٹ پھیلاتے ہیں اور اپریٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انہیں دیجیٹل دہشتگرد نہ کہا جائے اس خاتون کے روک کلاسر صاحب نے لکھا کہ فیس بک پر دو سو پچانوے یعنی دو لاکھ پچانوے ہزار فالور ہیں اور اسے بھی لائکس اور شیرنگ اور لائکس واہ واہ بلے بلے چاہیے اس خاتون نے کو بھی لائکس واہ واہ بلے بلے چاہیے اب اس نے میرے نام سے منصوب جو جھوٹی خبر پوسٹ کی ہے اس کے ستاسی شیئر ہو چکے ہیں اور اس کی ریچ بھی یہ کنل لاکھوں میں ہوگی یہ سوشل میڈیا گینگ عمران خان کے حوالے سے ایسی جھوٹی پوسٹوں سے عمران خان اسلام آباد میں فساد اور خون خرابہ چاہتا ہے حکومت کو ان کے خلاف کاروائی فوری کرنی چاہیے ایف آئیو کو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے یہ ملک میں ایسے جھوٹے ٹویٹس اور فیکس بک سٹیٹس دے کر آگ لگانا چاہتے ہیں اور جب ناظرین کاروائی ہوتی ہے چاہے وہ آگا سرور کیوں نہ ہو تو تب بھی رونے دھونے دھاڑے مارنے اور چیخنے چلانے کا کام شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی سچی بیس نہیں ہوتی اس کی بیس ہی جھوٹ ہوتی ہے اور جب پھر ادارے مترک ہوں تو پھر چیخیں کہ یہ جی ازادیہ رائے کو دبا دیا گئے بھے ازادیہ رائے جھوٹ بولنے کا حق تو نہیں ازادیہ رائے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے کا آپ کو لائسنس مل گیا ہے جھوٹ کے اوپور تو کانون حرکت میں آتا ہے اب جو طریقہ انصاف کی بلیک ملنگ ہے کہ ہم تو اجتجاز کریں گے کریں گے ہمیں آپ روک کے دکھائیں اور اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار ریاست ہوگی جو طاقتوار ادارے ہیں طاقتوار لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہوگی یعنی آپ ایسیو کانفرنس پہ آئیں اور ایسیو کانفرنس پہ آ کے آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق آپ امن و امہ کی صورتحال کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہم ذمہ دار بھی نہیں آپ کے پی کے سے چلیں کرینے لے کے بھاری مشنری لے کے اور کہیں کہ ہم دس گولیاں ماریں گے ہم چڑھائی کریں گے ہم آ کے قبضہ کریں گے ہم سب کو پٹک کے رکھ دیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ ذمہ دار بھی ہم نہیں ہوں گے اب تحریک انصاف بلی جیسے میں نے پچھلے بلوگ میں بات کی کہ وہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے مقصد ایک ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی اجادت دی جائے اور اب اس میں جو ایک نئی یہ تو کنڈیشن تھی کہ چودہ اکتوبر تک ملاقات کرا دیں ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ کال آف کر دیں گے تو یہ بلیک میلنگ ناظرین اور یہ آج اگر فیصلہ ریاست نہیں کرنا ہے میں نے نہیں کرنا ریاست نہیں کرنا ہے آج اگر ریاست ہے اس کے اوپر وہ اجازت دے دیتی ہے ملاقات کی تو پھر کل کو اور بھی شرپسند جو جتے ہیں جو ڈنڈے لے کے آئیں گے مسلح ہو کے آئیں گے وہ بھی کہیں گے ہمارا مطالبہ بھی منظور کر اور پھر ان کا مطالبہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا تو پھر یہ بات کہاں پہ جا کے رکے گی یہ ایک سوال تو ہے لیکن برحال فیصلہ ریاست نہیں کرنا ہے لیکن میرے خیال سے غلط فہمی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے کہ ان کا کوئی مطالبہ ماننا جائے گا یہ میرا خیال ہے میری ایک رائے ہے میری خواہش نہیں ہے اور پھر ابھی تو بات عمران خان صاحب کی کر رہے تھے لیکن وہ جو میں نے آغاز میں کہانا ہے کہ وہ پتھان والا ان کا حال ہے پچاس ہزار وہ کارین کا مانگتا ہے اور پھر جب سودہ ہوتا ہے تو پانچ سمیں بیچ کے پتھان چلا جاتا ہے تو ملاقات عمران خان صاحب سے کرانے کی یہاں پہ کنڈیشن رکھی جاری ہے جو شیخ وقاس اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے دوسری جانب جو شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں عزمان خان صاحبہ علیمہ خان صاحبہ ان کو رہا کر دیں ان کو رہا کر دیں ہم اپنا اتجاج جو ختم کر دیں گے یعنی عمران خان صاحب سے چلے ہیں اور اب عمران خان صاحب کی بینوں پہ آگئے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا اپس میں اتفاق نہیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے یہ چاہتے کیا ہیں اور پھر ناظرین یہ جو عمران خان صاحب کے والے سے خبریں پھلائی گئیں کہ ان کو خطرہ ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا کر دیا گیا ہے اچھا سلوک نہیں کیا گیا اس پر بھی ناظرین اطلاعات آ چکی ہیں ریپورٹس آ چکی ہیں کہ کوئی خان صاحب کے سیل کی جو بجلی ہے منقطع نہیں کی گئی خان صاحب کو تمام سہولیات مل رہی ہیں اس میں کوئی تاتل نہیں آیا ہے خان صاحب کو انگریزی اخبارات پڑھنے کو مل رہے ہیں خان صاحب کا تی بی معاینہ بھی رزانہ ہوتا ہے خان صاحب کا الائیدہ کیچن خاص ہے وہاں سے خان صاحب کے لئے خاص پکوان بنا کر خان صاحب کو کھلائے جاتے ہیں خان صاحب کو پیش کی جاتے ہیں اور خان صاحب کے دو مشکتی بھی ان کو دیئے گئے ہیں جو خان صاحب کو بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ ہونے پہ ان کو دباتے ہیں ان کے خدمت کرتے ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامن آسر اپنی دعا میں